اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم جو جو بندہ بھی مقروض ہے وہ قرض سمجھ کر نہیں فرن سمجھ کر آدت سمجھ کر نہیں عبادت سمجھ کر احسان سمجھ کر نہیں ایمان سمجھ کر اس یقین سے درود پڑھے کہ ہم یہاں سے درود پڑھ رہے ہیں اور ہمارے آقا ہمارا درود سن بھی رہے ہیں اور اپنے غلاموں کو پہچان بھی رہے ہیں اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب عزت موسیٰ علیہ السلام کو کلام فرمایا کہ اے موسیٰ ایک میرا یاریں دنیا تو چلا گیا ہے کل نفسن ذائقہ تن موت موت آگئی ہے لوکہ نے چاہ کے روڑی دے کچھ ریالی جاہتے ساٹھ ریتے ہیں وہن سے وہ پوچھا وہ گھسن لے کفن لے وہ جنازہ پڑھا آتے وہ دفنا حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے وہ روڑی دے کول وہ بندے کو چامن لگے کچھ آپڑے بھی آگئے رشتے دار کچھ بیگانے بھی آگئے پوچھن لگ بے اللہ دے نبی کیا کام کریں دے پہنے آپ نے فرمایا کہ میرے اللہ دا حکم ہے کہ یہ کوئی چامنے گھسن لے ہم نے کفن جنازہ دفن کرنے فرمایا نانا یہ بندہ تے بہن گناہ گار ہے بہن بد کردار ہے شرابی ہے زانی ہے یہ پوزیشن ہے کہ یہ کوئی کبرستان کی دفن نکار سکتے کہ یہ بھی وجہ کورتا ہے مردیاں کوئی حضار کیجی لہذا یہ تو نہ چاہو یہ کو حد نہ نہ ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہن پریشان ہوئے رب کو علیہ السلام کی بارگاہ دے دعا کی تھی مولا تو کہنے میرا یارے اے بندے کہندے نے گناہ گارے تو کہنے میرا یارے اے کہندے نے بد کردارے ماجرہ کیے اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میں ربان میں حقان میں ساچان جھوٹے اے بھی نہیں کہ واقعے یہ بندہ گناہ گار تھی بد کردار تھی لیکن ایک دن سوران تھی سلاوت کر رہے ہسی سلاوت کر دے کر دے میرے محبوب دنایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں چوم کے اکھا دن آیا کہ ایک دفعہ انہیں درود پڑھا بس میں انہوں اپنا محبوب بنا لے یہ دے گناہ ماف کر رہی تھی گناہ منہوں نے کیا دے بدل رہی تھی انگلوے کو چاہ میں ان کے غصر لے غصر لے من تو بعد ایک کو کفن لے کفن لے من تو بعد جنازہ پڑھا من تو پہلے اے اعلان کر کہ جڑا بندہ بھی اس مییدہ جنازہ پڑھتی میں رب ہو کے وعدہ کردھا کہ میں عوضی بھی بکشش کر رہے آنے درود پاک سے بہت سارے فیض و برکات نے درود پاک پرہنال بیماریاں ختم ہو دیا نے درود پاک پرہنال رزقین برکت ہو دیئے درود پاک پرہنال لمبی عمر اتا تھی دیئے درود پاک پرہنال اللہ تعالیٰ دے رسول تک قرب حاصل تھی دے درود پاک پرہنال قبر دا اندھیرہ ختم تھی دے قبر دے وچھ روشنی اتا تھی دیئے قبر دے وچھ حضور تھی پہچان نصیب تھی دیئے درود پاک پرہنال حضور تھی شفاعت نصیب تھی دیئے درود پاک دے بے شمار فیض و برکات نے اللہ پاک دی بارگاہ دے وچھ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سا کو زندگی دے وچھ کسرت نال درود پاک پرہنال توفیق عطا فرمالے حمد بے شمار اللہ کے لئے جو لائک حمد ہے جو عزلی ہے عبدی ہے سرمدی ہے درود لا معدود اس آقا کے لئے کہ جسے خل کرنے والا خالق خل کرتے ہی خود درود میں مصروف نظر آتا ہے حمد ہے اس خالق کے کائنات کی جس نے تمام عالمین کو تقلیق کیا حمد ہے اس مالے کے کائنات کی جس نے سب کچھ محبوب کی ملک کا دیا حمد ہے اس رازے کے کائنات کی جو پتھر کے اندر پیڑے کو بھی رزق دیتا ہے حمد ہے اس رب وعدود کی جو سب ترماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے حمد ہے اس اللہ تعالی کی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدا ہے تمام حمد خالق کے کائنات کے لئے ہیں جس کا خطہ ہر چک اپنی معلومات اپنے فہم کے مطابق دیتا ہے حیسائی کہتا ہے کہ خدا سے ملنا ہے تو چرچ چلے آؤ یہودی کہتا ہے خدا سے ملنا ہے تو ہمارے عبادت خانے چلے آؤ ہندو کہتا ہے خدا سے ملنا ہے تو مندر چلے آؤ مسلمان کہتا ہے خدا سے ملنا ہے تو خانہ کعبہ میں چلے آؤ ملہ کہتا ہے خدا سے ملنا ہے تو مسجد میں چلے آؤ لیکن آشے کے دل کی صدا کچھ اور ہے آشے کہتا ہے کہ نہ مسجد کی نہ مندر کی ارے بات ہے اپنے اندر کی اپنے مند میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی اپنے آپ نو پہچان بندے جیتا ہے اپنا آپ پہچانا سے رب دا ملن آسان بندے رب کہتا ہے اے بندے تو میری طرف آ کر تو دیکھ اگر میں تیری طرف متوجہ نہ ہوں تو پھر مجھے کہنا میری راہ میں چل کر تو دیکھ اگر تیرے لئے میں رہے نہ کھول دوں تو پھر کہنا سب کچھ بلا کے بلا آکے تو میرا ہو کر تو دیکھ اگر سب کچھ تیرے نا نہ کر دوں تو پھر کہنا اللہ سب کچھ مہوں سے بھی زیادہ تیار کرتا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے محبوب کی غلامی عطا فرمائے سہم مفت سر ہے بلکہ دو اشار اس کے بعد اجازت ایک دن میں گھر سے نکلا تو میرے دل میں کچھ ارمان تھے ایک دن میں گھر سے نکلا تو میرے دل میں کچھ ارمان تھے ایک طرح سبت جھاڑیاں ایک طرح ٹوٹے ہوئے قبرستان تھے میرے پاؤں کے نیچے کچھ ہٹیاں آئیں اور ہٹیوں کے یہ بیان تھے ارے زندگی گزارنے والے ذرا سنبھل کے چل کبھی ہم بھی انسان تھے ارے زندگی گزارنے والے ذرا سنبھل کے چل کہ کبھی ہم بھی انسان تھے میٹھی لگے گی موت نبی کے غلام کو آئے گا موت کا فرشتہ بھی سلام کو ارے جنت کا باغ قبر کی سوغات ہوگی کیا موت کہ جب نبی سے ملاقات ہوگی دل کا شہر بکشش کا طلبگار ہو گیا تھاکی کا نام سنتے ہی میخار ہو گیا اے موت کہ تیرا شکریہ کہ تیرے وار کے سبب زیرِ لحد حضور کا دیدار ہو گیا کہ بنائی کیا خدا نے سونی صورت محمد کی ہوئے عاشق وہ جس نے دیکھ لی صورت محمد کی کامالِ حسنِ یوسف پر کہ فقط عاشق ذلائخہ تھی ارے خدا جس پہ عاشق ہے وہ صورت ہے محمد کی مسلمانوں کو جب جنت کے دروازے پہ روکیں گے تو حکم ہوگا کہ جانے دو جانے دو یہ امت ہے محمد کی مسلمانوں کو جب جنت کے دروازے پہ روکیں گے تو حکم ہوگا کہ جانے دو جانے دو یہ امت ہے محمد کی آخری اشارہ انی اشار میں میں اپنی زندگی کی ایک وسیعت بھی کر رہا ہوں اپنے خاندان کو اور ایک نفیت بھی کر رہا ہوں کہ میرے آمال کی کچھ کافیاں کالی ہیں کچھ کالی ہیں میرے آمال کی کچھ کافیاں کالی ہیں کچھ کالی ہیں نہیں ہے کوئی بھی آسرا خدا کے پاس جانے کا مروں میں تو لگانا میرے رکھ پے خاک تیبہ کی کچھ تو ہو بہانا رب کے پاس جانے کا الحمدللہ میرے گھر میں میرا کفن بھی موجود ہے جو میں مدینہ سے لے آیا اور میرے گھر میں مدینہ کی مٹی بھی موجود ہے جو میں حضور کے در سے لے آیا تو میں اپنے خاندان کو یہ وسیعت کر کے جا رہا ہوں جب بھی میں مروں تو میرے رکھ پے لگانا خاک تیبہ کی تو کوئی تو بہانا ہو رب کے پاس جانے کا انی اشار کے ساتھ میں آپ سے التماس کر رہا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا جو بندہ اپنی زندگی میں خجور کے چھلکے کے برابر بھی صدقہ خیرات کرے اللہ کی راہ میں خرچ کرے مرنے کے بعد اس کے لواحقین اگر اوہ پہاڑ جتنا بھی صدقہ و خیرات کر دیں لیکن اس کے برابر نہیں پہنچتا جو بندہ اپنی جیب سے اپنے ہاتھ سے اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر کے جاتا ہے تو آپ کی بارگاہ میں یہ التماس ہے کہ یہ مدشتہ زیر تعمیر ہو رہا ہے سارے دو صحابات اللہ نے جتنی آپ کو توفیق دیئے سارے حصہ ملا کر صحابہ دارین حاصل کریں اللہ پاک آپ سب کو عجر عظیمتہ فرمائے